بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب جب سجدے میں ہوتے ہیں کچھ وقت جب کچھ حضرات آتے ہیں نماز میں شریک ہونے کے لئے جماعت میں شرکت کے لئے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں کیا امام صاحب سجدے سے اٹھیں گے اس کے بعد ہم شامل ہوں گے تو ان کا انتظار کرنا یاد رکھیں یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کیونکہ حدیث بالکل سریح حدیث موجود ہے صاف اور سریح حدیث موجود ہے اس کے متعلق یہ مسئلہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ گلتی اکثر ہو رہی ہے اور پڑے لکھے حضرات جو جاننے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہی ہیں امام صاحب جب سجدے میں رہتے ہیں آنکھ کھڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب جب سجدے سے اٹھیں گے دو سجدہ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس طرح کھڑے رہتے ہیں یاد رکھیں حدیث میں بلکل صاف آیا ہے اگر حدیث کی ضرورت ہو حوالے کی ضرورت ہو اردو کی کتابوں کی ضرورت ہو اگر حوالے میں تب بھی مجھ سے رابطہ کرئے میرے پاس حوالے موجود ہیں حدیث موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے علماء احناف علماء دیوبند کے پاس تو بہرکیف یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں تم شامل ہو جاؤ نماز میں یہ بلکل صریح موجود ہے اللہ کی رسول کا حکم تو لہذا امام چاہے رکو میں ہو یا سجدے میں ہو یا کسی اور حالت میں امام صاحب اگر ہو آپ جیسے ہی آئیں گے مسجد میں فوراں ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کہ امام کے ساتھ سامل ہو جائیے اگر امام ایک سجدہ کر چکا ہے تو کر چکا ہے کوئی بات نہیں آپ دوسرے سجدے میں سامل ہو جائیے اگر امام صاحب ابھی سجدے میں ہے اور آپ آ کے پہنچ گئے ہیں مسجد میں کھڑے مت ہوئیے آپ بھی اللہ اکبر کہہ کہ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیے انتظار کیوں کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ تم شامل ہو جاؤ اور تم آ کے انتظار کرتے رہتے ہو امام اٹھے گا تو ہم اس کے بعد سامل ہوں گے یہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف ہے ایسا کرنا کوئی حرام نہیں ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے امام صاحب سجدے میں ہے وہ کھڑا رہتا ہے تو کوئی حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھڑا رہتا ہے امام صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نماز سے وہ رکا ہوا ہے ابھی نماز میں فوراں شامل ہو جائے کیوں انتظار کرے گا بہر کیف ایک لمبی بحث ہے لیکن یاد رکھیں جو حضرات کھڑے رہتے ہیں وہ حضرات اپنی اصلاح کریں اور اگر آپ کے دیکھنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو اسے مسئلہ بتا دیا کریے آپ اسے بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس طرح تم امام کو پاؤ اسی طرح تم شامل ہو جاؤ لہذا کھڑے مت ہو جیسے ہی امام صاحب کو دیکھو جس حالت میں ہو امام صاحب تم فوراں شریک ہو جاؤ امام صاحب جس حالت میں ہو تم انہی کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور نماز میں کھڑے مت ہوئیے یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی